موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر تری ایچ ٹی ایمل ایلیمنٹس اینٹیکس اینڈ ایٹریبیوٹس تو آج کا ہمارا یہ جو لیکچر ہیں یہ ایچ ٹی ایمل ایلیمنٹس اور ایلیمنٹس جو ایٹریبیوٹس اکوپائی کرتے ہیں لیتے ہیں ان کے بارے میں تو آگے جاتے ہیں یہ کچھ ایلیمنٹس ہیں جو سب سے پہلے یہ کامنٹس کے لئے ہم یوز کرتے ہیں اور یہ ہم ایپریویشن کے لئے ایڈریس آرٹیکلز یہ آرٹیکلز ایسائٹ آئیڈیو یہ گینویس یہ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ ایچ ٹی ایمل فائب میں نئے آئے ہیں یہ باقی جو ایلیمنٹس ہیں یہ آپ کو اولڈر ورڈر میں بھی ملیں گے لیکن یہ جو ایلیمنٹس ہیں یہ نئے ہیں ایٹریبیوٹس میں اگر آپ کو ایلیمنٹس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیلز چاہیے تو آپ کو یہ جو ویب سائٹ ہے اس پہ آپ جائیں اسی یو آرل کو آپ ایکسس کریں تو آپ کو سارے جو ایچ ٹی ایمل کے ایلیمنٹس ہیں وہ آپ کو سارے آ جائیں گے ایچ ٹی ایمل فائیو کے بہت سے ایلیمنٹس ایسے ہیں فرزامپل بٹن ہو گیا اس کے علاوہ کول یعنی کولم گروپ ہو گیا اس کے علاوہ ڈیٹیلز ویڈیو ٹھیک ہے یہ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ نئے ہیں ایچ ٹی ایمل فائیو میں یہاں پر میں نے کچھ کا ذکر کیا ہوا ہے باقی آپ اسی سائٹ پہ جائیں اور وہاں پہ دیکھیں کیونکہ سوروں کو کور کرنا مشکل ہے تو میں ان میں سے چند کو کور کروں گا اس پہ میں پروگرام لکھوں گا تو اس کے بارے میں اگر آپ کو پھر ٹی ٹی ایل پروگرامز چاہیے تو آپ اسی سائٹ پہ جا کے انہی پروگرامز کو آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس میں آپ اس کو آپ یوز کیسے کرتے ہیں اور اس پہ آپ پروگرام کیسے لکھتے ہیں ایچ ٹی ایمل فائیو میں یہ جو آئی ڈی کلاس سٹائل ٹائٹل یہ چار ایسے ایٹریبوٹس ہیں جس کو ہم گلوبل ایٹریبوٹس کہتے ہیں اچھا ایٹریبوٹس کا کیا کام ہے دیکھیں یہ کسی بھی ایلیمنٹ کا جو آپ کیسے تھی فنکشنالیٹی ہے نا ان کو انہینس کرتا ہے زیادہ مطلب اس کو مطلب ان کی پروپرٹی کو اور بھی کیا کرتے ہیں بڑھاتا ہے ان کی فنکشنالیٹی کو اور بھی زیادہ خوبصورت بناتا ہے یہ سارے ایٹریبوٹس تو یہ گلوبل ایٹریبوٹس ہیں ارسل میں یہ کسکیڑنگ سٹائل شیٹ کے ایٹریبوٹس ہیں سی ایسے کے ایٹریبوٹس ہیں تو یہ ہم وہاں پر پھر ڈیٹیل میں سیکھیں گے لیکن آپ نے یہ چار ایٹریبوٹس یاد رکھنے آئی ڈی کلاس سٹائل اینڈ ٹائٹل ٹھیک ہے اس پہ ہم انشاءاللہ بعد میں پروگرام کریں گے اس کو یہاں پر ان کا ڈسکرپشن دیا ہے کہ یہ آئی ڈی کا کام کیا ہے کلاس کا کام ہے تو اس کو میں ڈیٹیل میں آپ کو پھر بعد میں پڑھاؤں گا ٹھیک ہے لیکن آپ ابھی سے یہ چار ایٹریبوٹس یاد رکھیں آئی ڈی کلاس ٹائل ٹائٹل ٹھیک ہے یہ یہاں پر کسی بھی ایٹریبوٹ میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کسی بھی ایٹریبوٹ میں میں نے ایٹریبوٹ ایٹریبوٹ کا ایٹریبوٹ ایٹریبوٹ تھا اے ایٹریبوٹ تھا اور ایٹریبوٹ تھا تو یہ بھی اسی طرح ایک ایٹریبوٹ کے اندر آپ نے اس کو لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس ایٹریبوٹس ہیں ایٹریبوٹس ہیں ایٹریبوٹس ہیں اے بی آر ٹھیک ہے تو اے بی آر کی جو ایٹریبوٹس ہیں یہ چار ایٹریبوٹس ہی لے سکتے ہیں لیکن ٹائٹل کا جو اٹریبوٹ ہے اس کو اس میں ہم یہ یوز کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو آڈیو آج ہم ایک آڈیو بھی بھی ایک پروگرام لکھیں گے آڈیو ایک ایسا ایلیمنٹ ہے ایچٹی ایمیل فائب میں جو کی کسی بھی آڈیو فائل کو آڈیو فائل ہمارے پاس ڈیفرنٹ فارمیٹس میں آپ لوگ آڈیو سانگ سنتے ہوں گے تو آڈیو کا جو فارمیٹ ہے میں آپ کو بتا رہتا ہوں آڈیو کا ڈیفرنٹ فارمیٹس ہے ایم پی تری ہو گیا اس کے علاوہ ویو ویو اے وی ٹھیک ہے اس کے علاوہ او جی جی ٹھیک ہے تو یہ کچھ آڈیو فارمیٹس ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ایم آئی می ٹائپ ٹھیک ہے ایم آئی می ٹائپ بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آڈیو جو ایلیمنٹ ہے یہ آپ پاس گوگل کروم موزیلا فائر فاکس سفاری مائکروسوٹ ایج اور اوپیرا ان میں سے سپورٹ اس کو گوگل کروم جو ہے نا یہ تین فارمیٹس سپورٹ کرتے ہیں ایم پی تری بھی سپورٹ کرتے ہیں ویو بھی اوگ بھی ٹھیک ہے موزیلا فائر فاکس بھی تینوں سپورٹ کرتے ہیں سفاری ایم پی تری اور ویو کو سپورٹ کرتے ہیں اوگ کو نہیں کرتا ایج جو ہے وہ بھی اوگ کو نہیں کرتا باقی دو کو کرتا ہے میکروسوپ ایچ اور اپیرا بھی تینوں کو کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس پر بھی میں آج ایک پروگرام لکھوں گا وہ بھی آپ انشاءاللہ دیکھ لیں یہ بلوک کوٹس کے اٹریبوٹس ہیں ٹھیک ہے بلوک کوٹس ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو کہ ہم جاتے ہیں کہ کسی بھی ٹیکسٹ کو یا ریفرنس میں ریسرچ میں اس طرح بلوکز میں موسٹلی لوگ اس کو یوز کرتے ہیں جو لوگ لیکچرز پروفیسر ڈاکٹرز وغیرہ ہوتے وہ اپنے بلوکز ایب سائٹس میں وہ بلوک کوٹس کو زیادہ تر یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو چلے دیکھتے ہیں اس پر ایک پروگرام کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گا میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں آج ہم ایلیمنٹس یا ٹیکس پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی ٹیکس میں ہم جو پروپرٹیز یا ایٹریبوٹس یوز کرتے ہیں اس کو ہم کیسے یوز کرتے ہیں تو میں کچھ ایگزامپلز پہلے جو ایگزامپل ہے وہ میں ایبریویشن پر کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو سب لائم میرے پاس آلڑی اوپن ہوا ہے چیپٹر نمبر تری کا ہے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ جو بھی ویب پیج ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایچٹی ایمیل فائپ میں تو سٹارٹ ہو جائے گا ڈاک ٹائپ ایچٹی ایمیل سے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایچٹی ایمیل یہ تو آپ کے پاس یہ جو ایلیمنٹ ہے یہ من ایلیمنٹ ہے یہ آپ نے مست سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد head section ہے ٹھیک ہے تو head section کو جب آپ سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے اسی کے اندر آپ نے پھر title ایلیمنٹ سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے title میں میں لکھتا ہوں کہ آج ہمارے پاس elements and attributes ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑا سا اپنی طرف سے یہ column بھی دیتا ہوں title ٹھیک ہے یہاں تک تو ہمیں سمجھ آ گیا کھل ہم نے پڑا بھی تھا کہ ہم اس کو کیسے کریں گے body tag کو start کرتے ہیں body tag کو close کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی کے اندر آج میں سب سے پہلا جو element ہے وہ comment کا ہے comment کاؤں کیسے use کرتے ہیں دیکھیں comment display نہیں ہوتی comment کو ہم اس طرح لکھتے ہیں html میں جب بھی آپ comment کو لکھیں گے تو اس کے اندر جو بھی آپ contents ڈالیں گے وہ website یا browser پہ display نہیں ہوگا تو آج کا جو ہمارا یہ جو first ہے یہ about abbreviation ہے abbreviation spelling کا mistake اگر ہو تو sorry for that اچھا abbreviation کو ہم کیسے use کرتے ہیں اسی کا جو program ہے وہ آپ دیکھ لیں for example ہم چاہتے ہیں کہ ہم advance topic پڑھیں advance topic ٹھیک ہے اور advance topic ہمارے پاس ہے CSS تو CSS کو پڑھیں پڑھیں کس چیز کس چیز کا abbreviation ہے تو ہم title میں لکھتے ہیں title is equal to یہ CSS stands for case plus scale ھیک اس کے بعد آپ نے اس کو close کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نے CSS لکھنا ہے اور آپ کے باس abbreviation tag close ہو جائے تو یہ جو ہم نے کام کیا advance topic CSS is more flexible انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے اس لئے میں اس کو یہاں پر more more flexible to use ٹھیک ہے یہ میں اس میں ڈال دیا اچھا اس کو میں run کرتا ہوں تو ہم اپنے مائی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں اور میرا چیکٹر نمبر دی اس کو میں open کرتا ہوں یہ آپ دیکھیں advance topic CSS title جب ہم اس کے اوپر cursor لے آتے ہیں تو case care style sheet آپ نے دیکھ لیا یہ یہ دیکھیں یہ title اس کا آپ کو نظر آ جاتا ہے یہ CSS stands for what case care style sheet یہ ہو گیا example abbreviation element play نہیں ہوتی ہمیشہ یاد رکھیں اس کے بعد ہم آتے ہیں ایک audio file ایڈ کرتے ہیں ایڈ یہاں پر آپ اس کو اس طرح space دیتے جائیں تو آپ کو یہ topic اور CSS کے بھی space ہے وہ نظر آ جائے یہ دیکھیں یہ آپ اس کو بڑا کر لیں یہ دیکھیں case care starting یہ میں آپ کو ایک اور example لیتا ہوں for example a b b r یہاں پر میں b r element use کرتا ہوں اس کو break element کہتا کہ میں دوسرے لائم پہ آنا چاہیے a b r میں چاہتا ہوں title is equal to united nation ٹھیک ہے un یہ آپ دیکھیں ایک اور example یہ stands for united nation اور اس کو نیچے آپ دیکھیں dotted line بھی اس کے نیچے آجاتا ہے جی آگے جاتے ہیں کچھ اور element پہ کام کرتے ہیں دیکھیں jی audio element پہ کام کرتے بڑا interesting ہے ہم اپنے website کے اندر audio کو کیسے add کرتے ٹھیک ہے اس کو رہنے دے میں comment میں لگتا ہوں inserting audio file ٹھیک ہے جی کیسے کرتے ہیں یہ بڑا مشکل ہے نہیں مشکل نہیں ہے audio file آپ کے پاس آپ کے computer میں بتا اور data موجود ہو چاہیے کس طرح میرے پاس already my website folder کے اندر میڈیا کے اندر ایک file ہے r mp3 اس کا format ہے .mp3 اس کو میں کیسے add کرتا ہوں یہ دیکھیں بہت آسان بہت easy سب سے پہلے آپ نے start کرنا ہے audio element کو ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے controls attribute دیکھیں اس کے ساتھ یہ caption آتا ہے attribute یہ مطلب اس کا یہ attribute ہے controls کا value ہے وہ control ہے یہ دیکھیں control اس کے ساتھ آجاتا مطلب آپ stop play کیسے کروگی اس کو ہم کہتے controls ٹھیک اچھا جی تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے اس کے اندر میں اچھا source یہ ایک اور element ہے یاد رکھیں اس کو ہم کہتے نا sub element ٹھیک یہ audio کا مطلب sub element یہ اس کے اندر آنے یہ attribute نہیں یہ بھی element ہے لیکن یہ audio کے بغیر کام نہیں کرے source is equal to src is equal to یہ self closing element ہے source یاد رکھیں دیکھیں میں اس کے سامنے یہ use کیا ٹھیک ہے audio نہیں audio کا closing element یہ ہے لیکن source کا closing element automatically is اس کو close نہیں کریں اچھا src میں آپ نے کیا ڈالنا ہے آپ نے media میں سے audio dot mp3 ڈالنا ہے چلے یہاں سے یہاں تک میں دوبارہ اچھنگ کرتا ہوں audio controls اس کے attribute ہے is equal to controls source src جس folder میں آپ کا audio فائل پڑھا ہے آپ نے اس کا بات بتا دیا اس کو اور audio take close ہو گیا چلے دیکھتے ہیں کیا ہوتھا ہے جی یہ میں اس میں audio فائل add کیا ٹھیک اچھ جی اس میں تو elements بہت ہیں لیکن کچھ کام آپ نے بھی کرنا چلے block quotes پہ کام کرتے بی آر کا تو آپ کو سمجھا جی آ گیا canvas پہ انشاءاللہ ہم بعد میں کام کریں گے block quotes یہ ساسط میں جب ہم اس کو آگے کورس آگے پڑھیں گے تو بہت elements ہم اس ضرور اس سائٹ پہ جائے اور سارے elements کو آپ دیکھ لیں کسی بھی web designer کے لیے یہ بہت ضرور ہے کہ سارے elements یہ دیکھ لیں اور ایک بار اس پہ practice ضرور کر لیں ٹھیک اچھا جی block quotes کو use کرتے ہیں block quotes کو کیسے use کرتے چلے دیکھتے block quotes کو block quotes کو زیادہ use کرتے ٹھیک اس کو ہم کہتے long quotation ٹھیک یہ long quotation HTML block quotes text it specifies a long quotation ٹھیک یہ long quotation کے لیے ہم use کرتے اچھا اس کو use کیسے کریں چلے میں یہاں پر heading to لکھتا ہوں ٹھیک اور میں لکھتا ہوں america about corona آج کل corona چل رہا ہے تو جی اس کو example میں must لے گئے تھا کہ اس سے جو بچنے کے تدابیر ہے وہ adopt کریں ہم اس کو ضرور use کریں block quote ٹھیک ہے اس کے اندر میں چاہتا ہوں کہ america has you can say given or dedicated 20,000 million US dollar for relief ٹھیک یہ دیکھیں کیا ہو گیا میرے کہ about corona یہ دیکھ block quote کی وجہ سے یہ long block quote ہے یہ پر space نظر آ رہا ہے ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ block code ہم کیوں use کرتے ہیں اس لئے use کرتے ہیں پتہ چلے کہ یہ text ہمارے اپنے نہیں یہ کسی کے ہے ٹھیک block quote میں ہم site attribute use کر سکتے ہیں دیکھ site attributes کو ہم کیسے use کرتے اس کے اندر آپ لکھیں site is equal to یہ جس source سے پتا چلا ہے پر ازامپل آپ وہ source لکھیں google.com سے پتا چلا ٹھیک تو اس کا کیا فائدہ ہے یہ بھی آپ کو نظر آ جائے ٹھیک چلے جی آج کی لئے اتنا ہی thank you so much for studying HTML and web designing with me take care اپنا بہت خیال رکھ گا یہ سارا code ہے آپ کو میں انشاءاللہ اس کا file بھی send کروں گا